ڈلی کے اندر ہوا حادثہ کس وجہ سے ہوا اسی غلط پر تھا پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوا ابھی آپ لوگوں نے وہ نیوز وہ خبر دیکھا ہوگا کہ ایک سمات ایک بیٹی سکوٹی پر بیٹھ کر گھر جا رہی تھی رات کو تقریباً ایک ڈیڑھ بجے وٹ اس نیٹ کیا ضرورت تھی رات کو ڈیڑھ بجے گھر سے باہر نکل کر صرف یہی ہیپی نیور ہے کہ برٹھ ڈے پہ گئے تھے جناب کسی دوست کا برٹھ ڈے تھا رات کو ڈیڑھ بجے برٹھ ڈے منایا جاتا ہے اگر آپ کو کوئی محفل سجانا تھا یا کوئی پروگرام کرنا تھا تو دن میں کرتے رات کو ڈیڑھ بجے دو بجے رات کو لڑکیوں کو بلا کر اپنے یار اور فرینڈ کو بلا کر بنا کسی محرم کے ساتھ کے بچیوں کو بھیج دیا جاتا ہے فکشن حال میں وہ بچی وہاں سے نکلتی کوئی پلینوں والا شراب پی کر نشے میں دھت ہو کر اس بچی کو تکر مارتا ہے اس کی گاری کہیں اور گر جاتی ہے اور پھر اس بچی کا ہاتھ یا پیر شاید گاری کے کسی کسی اندر کسی پاڈی میں فس جاتا ہے بچی کی باڈی گاری کے کسی پارٹ میں فس کر تقریباً بیس کلومیٹر دور تک اس بچی کی لاش کو گھس اٹا جاتا پورے اس کی پشت جو پیٹ ہے وہ زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے اور پرہنہ حالت میں اس بچے کی لاش ملتی چیتھڑے پورے سرک کے اوپر اس کے پھیل جاتے ہیں کس وجہ سے رات کو ڈھیڑ دو بجے بینا محرم کے ساتھ نکلنے کی وجہ سے اسی ہیپی نیئر کے پارٹی کو اورگنائز کرنے کی وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ اس کی اجازت بالکل نہیں اگر اسلام کی شریعت پر اگر عمل کیا جاتا تو سماج کی اس بیٹی کی جان بچی جا سکتی تھی وہ تو ایک معاملہ ہے جنا بنا شادی کے بنا نکاح کے ایسے ایسے موقع پر ہم اپنی جوان بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ تم پارٹیاں کرو شراب پیو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم جیسی بیٹی کو آپ کے گھر کے اندر آپ کا گھر کا رحمت نہیں بنایا ہے بیٹیوں کو اب بیٹیاں کان کھول کر سن لے اللہ نے ان کا ایک مقام اور ایک عزت رکھی ہمارے ہندو کلچر کو آگے بڑھانے والے سنات اندرمی بھائیو آپ کے گرنڈ کے اندر بیٹی کے مقام کو بتایا گیا کہ آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو ان کی عزت کرو یہ نہیں کہ بڑے منانے کے لیے یا نئے سال میں سیلیبریشن کے لیے the first time was celebrated 19 سنچری رویل نیوی کے ذریعے سے اس منحوظ بیماری کو وجود دیا گیا بخشا گیا اسلام کوئی اجازت نہیں دیتا ہے کہ سماج کے اندر میں بیٹی ہے جوان بیٹی ہے اکیلے اس کو اسکوٹی دے دیتے ہیں اور وہ بیٹی جا کر ڈیڑھ دو بجے دو بجے نکلتی ہے پانٹی کر کے وہ بتائیے دو بجے رات میں capital of India وہ شراب پی کر وہ نوجوان جو گاڑی میں بیٹھے ارے کم سے کم تم کو ٹکر لگی کسی گاڑی پر تو گاڑی روکتے لیکن خود بھی نشے میں نہیں تھے یہ صحیح حالت میں نہیں تھے شراب پی کر جناب نشے کی حالت میں اور اندر سے میوزک چلائے ہوئے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرْ فَإِنَّهَا مِفْتَاهُ كُلِّ شَرْ اے نوجوانوں اپنی جوانی کی طاقت کو شراب کے نشے میں برباد مت کرو تمام برائیوں کی جر شراب میں اگر نورمل ہوتے تو گاڑی میں ایک پتھر بھی لگتا ہے میں بھی ڈرائیور ہوں میں جانتا ہوں اس بات کو اگر آپ کی گاڑی کا پئیاں بھی اوپر نیچے گڑھے میں اگر گر جائے تو فوراً آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ بھی گاڑی کے نیچے کوئی بڑا پتھر آیا ہوا ہے ایک باڈی اس کے ساکٹ میں گز جاتا ہے بیس کلومیٹر دور تک گھسیٹتے ہیں پتا نہیں چلتا آپ کو میرے بھائیے میرے نوجوانوں میرے مسلمانوں چونکہ بہت سارے ایسے واردات ان چار تین چار دنوں کے اندر سننے کو دیکھنے کو ملا ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی تاریخی حقائق کے اوپر کچھ روشن ڈالنے کی کوشش کی اسی لئے ان دنوں میں یاد رکھو نوجوانوں ہیں حساب کرو اس دن رات کو کہ ہم نے سندو ہزار بائیس کے پوری ایک سال میں بائیس کا سال گزرا تو ہم نے کون سا اچھا کام کیا ہم نے نمازیں کتنی پڑھی ہے ہم نے کتنوں کی چغل خوری کی ہے ہم کتنے جھوٹ بولے ہیں ہم نے اللہ کی رضا کے لئے ہم نے اس دھرتی پر کیا کیا ہے ہماری عمر اگر پچاس سال ہے تو پچاس سال میں سندو ہزار بائیس کا سال بھی چلا گیا اب سندو ہزار تئیس آیا ہے تو آنے والے سال میں اہد کریں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کریں کہ کوئی اسی غلط راستے پر نہیں جائیں گی نہیں فکر کرتے ان سب چیزوں پر فکر کرنے کی ضرورت ہے غلط چیزیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اپناتے ہیں فورا آنے بڑی خوشی کا مولانا دن میں ایک ہی مرتبہ یہ دن آتا ہے سال میں ایک ہی مرتبہ اب یہ دن آیا ہے ہیپی نیوئیئر بولنے کے لئے بسوں میں لوگ لکھ دیتے ہیں گاڑی کی شیسے پر لکھ دیتے ہیں ہیپی نیوئیئر یہ لکھ دیتے ہیں کیا پاگلپن ہے دعا کرو اللہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن قبر پر سے گزر رہے تھے تو گھوڑے سے اتر کر دو رکعت نماز پڑی صحابی نے پوچھا کسی صحابی نے کہ عبداللہ ابن عمر کیا ضرورتی گھوڑے سے نیچے اتر کر نماز پڑھنے کی تو انہوں نے پتا کیا بات کہی انہوں نے یہ کہی کہ ہم نے سنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاک صحابہ سے وہ لوگ کہرت فرماتے ہیں کہ آدمی قبر پر جن کو عذاب ہو رہا ہے وہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے دو رکعت نماز پڑھ لوں گا ان کو موقع نہیں مل لہا ہے قبر پر لیکن اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو اسی لئے میں نے دو رکعت نماز پڑھئے تاکہ اس کی نیکیاں مجھے ملے مرنے کے بعد ایک ایک لمحہ نئی خالی جانے دیتے تھے آج پوری زندگی گزر رہی ہماری بینہ نماز کی گزر رہی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے من ترک السلات متعمدن فقط کفر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے نوجوانوں من ترک السلات متعمدن جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا بالغ مرد ہو کیا عورت ہو جوان ہو کہ احجد ہو کوئی بھی ہو فقد کفر یہ وڑ ہے عربی میں قد لفظ قد یہ ماضی میں جب پاسٹ میں یوز ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے نحم میں پڑھا ہے عربی گرامر میں تو وہ یقین کا معنی دیتا ہے فقد کفر گویا وہ کافر ہو گیا امام احمد ابن حنبل اور اسحاق بن لاہوے دو بڑے محدث ہیں ایک فقی بھی ہے ایک محدث بھی ہے یہ دونوں ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے تو گویا کہ وہ آدمی نہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا کہ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا ہوا اس لئے وہ آدمی کافر لیکن قربان جائے اور دوسرے فقہ پر امام مالک ہے شافی ہے اللہمہ ابن تیمیہ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ محمد رحمت اللہ علیہ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بہت سارے مفقی اور فقی اور محدثین حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کافر تو نہیں ہوتا البتہ وہ کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہم خامخہ موڈی جی یوگی جی کو گالی دیتے ہیں کہ ہماری مندر ہماری مسجدیں توڑ دیتے ہیں وہ ہمارے آزان پر پابندی لے لگا لیتے ہیں وہ ہماری کسی مسلم گھروں کے اوپر بلڈوزر سے بلڈوز کر دیتے ان کو گالیا دیتے نماز پڑھنے پر تو کوئی پابندی نہیں لگا ہی موڈی جی نے یا کوئی قانون لے کر آیا موڈی جی کیا نہیں مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتا کوئی قانون نہیں لائے نماز پڑھنے کے لئے ہم لوگ آزاد ہیں فریڈم آف کنشئنس آپ اپنے دھرم کے مطابق آپ اپنے عقیدے کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں آزان دے سکتے ہیں لاؤڈ اسپیکر پر آزان منع ہے لیکن ویسے نورمل تو آزان دینا منع نہیں ہے تکبیر دے سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں تکبیر تحریم اللہ اکبر کہ کر نیت مان سکتے ہیں سور پاتحہ پڑھ سکتے ہیں سورت ملا سکتے ہیں پانچ وقت کے نماز پڑھ سکتے ہیں زہر کی پڑھ سکتے ہیں آزر کی پڑھ سکتے ہیں مغرب کی پڑھ سکتے ہیں عشان کی پڑھ سکتے ہیں کیا قانون آیا اس پر کوئی قانون نہیں آئے ہم کیوں نہیں نماز پڑھ رہے ہیں خام خام موڈی جی یوگی جی کو گالی موڈی جی تو یہ قانون لے آتے موڈی جی تو وہ قانون لے آتے لے آئے وراجمان کرسی پر بیٹھے وہ اس دیش کے سب سے بڑے لیڈر مانے جاتے ہیں سمیدھان کے مطابق لیکن اللہ کی نظر میں اللہ سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے اللہ کی نظر میں انسان کی کوئی قمت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے عمل کی قمت ہے اگر عمل اچھا تو اللہ کے نظر میں اس کا مقام بلند اور بالا کیوں نہیں نماز پڑھتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی قررت وینی فی السلا میری آنکھوں کے ڈنڈک نماز میں ہیں مسلمانوں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو دو رکات نماز کے لیے نیت بانتے وضو کرتے نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میری اس پریشانی کو حل کر دے آج ہم مسلمان قرآن سے شریعت سے دور ہیں اس وجہ سے ہم پر یہ ظالم بادشاہ مسلک کیے گئے اور سن لیجے لاکھ کوشش کیا جائے اسلام کو بدنام کرنے کی لاکھوں قڑروں روپے خرچ کیے جائے یورپ تہذیب اور کلچر کو اسلام کے اوپر تھوکنے کی لیکن کبھی بھی اسلام وہ سچائی ہے اسلام وہ مذہب وہ دین ہے جو کبھی بھی کسی کے مٹانے سے مٹا نہیں ہے بلکہ اور آن بان شان کے ساتھ دندناتا ہوا پوری طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پھیلایا ہے وقتی طور پر اس کے اوپر جناب کچھ بادل آتے ضرور لیکن to the day of judgment قیامت تک اسلام مغلوب ہو جائے اسلام ختم ہو جائے ہو نہیں سکتا